حضرت سید عطاولہ شاہ بخاری تعلیم دیا ہے نہ ان کی زیر نگرانی لکھا گیا ہے ایک کراچی کے ایک عالم صاحب نے لکھا ہے لیکن اس خطبے میں چند غلطیاں موجود ہیں بن نوریٹون نے جامیت علم اسلامی علامہ بن نوریٹون کراچی کے دارل افتان ان پر الحمدللہ بڑی اچھی پکڑ فرمائی ہے اس کے ساتھ باقی دارل افتانیں دی وہ کہتے ہیں اس میں کچھ الفاظ مخالف شریعت موجود ہیں اس کو ترنم طرز میں تو پڑھ دیا گیا ہے لیکن وہ مخالف شریعت ہیں مثلا او یتبرک بغیرہی من نبی وولیج فعلیہ الخسران والوبال کہ جو آدمی نبی اور ولی سے بھی برکت کا متمنی ہوں کہ نبی سے برکت ملتی ہے نبی باعے سے برکت ہے نبوت کے معاملات باعے سے برکت ہیں ولایت باعے سے برکت ہے کوئی یوں سمجھے جو بات ٹھیک ہے تو کہا فعلیہ الخسران والوبال قیامت کے دن نبی کو متبرک سمجھنا ولی کو برکت سمجھنا قیامت کے دن ان کے سر پر وبال ہوگا ان کے سر پر گمرہ ہی ہوگی تو یہ بات تو غلط ہے کون کہتا ہے استبراء بلہ کابر نہیں ہے کون کہتا ہے استبراء بلہ انبیاء نہیں ہے کون کہتا ہے استبراء بلہ اولیاء نہیں ہے ہم اہل سنت والجماعت اہل حق ہیں ہم نبی کی برکات کی بھی قائل ہیں اولیاء کی برکات کی بھی قائل ہیں علماء کی برکات کی بھی قائل ہیں انبیاء کی برکات کی بھی قائل ہیں ہم تو باعے سے برکت سمجھتے ہیں اگر نبی نعوذ باللہ باعث برکت نہیں ہے تو کسی کیا مو خوبصورت ہے کہ ہم اسے باعث برکت سمجھیں کہنی بوتی شونی ہے کہ ایک ہوا کو چاچا تو برکت آلیں تو یہ چند جملے ہیں جو غلط ہیں بلکہ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے فرزند ارجمند حضرت شاجیر جو چوتھے نمبر پہ آل محمد شاہ صاحب دامت برکاتو ہم انہوں نے تو اس پر بقیدہ کلپ جاری فرمایا کہ اس میں بعض الفاظ جو ہیں وہ بدنام زمانہ اکماماتی آجہانی تھا یہ اس کے ہیں اور ان کی باتوں کے لیا گیا ہے اور جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت متاثر ہوتی ہے تو ان الفاظ پر پکڑ کیا انہیں گرفت کیا یہ قابل گرفت الفاظ ہیں تو ایسے الفاظ جس خطبے میں موجود ہوں پھر اس خطبے کو باعث برکت سمجھنا پھر اس خطبے کو حضرت اطمیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کا سمجھنا اور اس خطبے کو اس نیت سے آگے تشہیر کرنا یہ بالکل غلط ہے اس میں یہ الفاظ نکال دیا جائیں اس طرح قابل گرفت اور جو حد کشیدہ الفاظیں وہ نکال دیا جائیں پھر آپ اس خطبے کو پڑھیں پھر نہیں مسئلہ پھر اتوحید ہے رسالت ہے ولایت ہے ٹھیک ہے لیکن جب تک یہ غلط باتیں موجود رہیں گی اس خطبے پر گرفت رہے گی اب عوام نہیں سمجھ دی غلط باتیں کونسی ہیں کونسی نہیں ہیں علماء سمجھ دیں تاولہ شاہ بخاری کا ہے نہ حضرت بخاری نے اس کی تعلیم دی ہے ویسے ہی ان کے متھیں مار دیا گیا